ڈپلومہ دو سال کا دو سال کے بعد آپ کو تین سال کا ورک پرمیٹ ملتا ہے کینیڈا میں پی آر بہت ایجی ہے ان کمپیریزن ٹو یوکے اور اوستریلیا آپ دو سال کی پڑھائی کریے تین سال کا ورک پرمیٹ ملتا ہے آپ کو اس میں ایک سال کا آپ ایکسپیرینس لیجیے آئیلیٹس کا ایکزام دوبارہ دیجیے اور آپ پی آر اپلائی کر لیجیے اور ایک ہمارے جو بچے جانا چاہتے ہیں ان کے سامنے ایک بڑی سمچہ رہے کے فنڈ کی تو کینیڈا کے لیے کتنا فنڈ دکھانا ہوتا اور یوکے کے لیے کینیڈا کے لیے اور یوکے کے لیے یوکے میں اگر آپ بات کرو تو اٹھائیس دن پرانے فنڈس چل جاتے ہیں اور اماؤنٹ لگ بگ سیم ہے تو اگر آپ کینیڈا اور یوکے میں جانا چاہتے ہیں تو فنڈس کے معاملے میں آسٹیلیا سے کینیڈا اور یوکے ایزی ہے یہ جو فنڈ کی بات کی یہ فنڈ کس کس کے خطے میں دکھا سکتے ہیں یوکے ہو چاہے کینیڈا ہو چاہے آسٹریلیا ہو آپ کا پوائنٹ سسٹم آتا ہے آپ کے ایڈیوکیشن کے پوائنٹ آپ کی انگلیش کے پوائنٹ آپ کے ایکسپیرینس کے پوائنٹ اور آپ کی ایز کے پوائنٹ یہ چاروں مل کے آپ اپنا پی آر اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈا میں اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر رہتا ہے ایمیزی ایٹ فیملی میمبر اس کے بھی پوائنٹ جڑتے ہیں تو اسی لیے وہاں پہ پی آر آئی لیٹس جنرل یا پی ٹی میں فور پوائنٹ فائی بینڈ ہیں تو آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے جو سپاؤز ہے اور جو بچے ہیں وہ بھی ساتھ میں جا سکتے ہیں آپ مین اپلیکنٹ ہوں گے جو آئی لیٹس میں بینڈ لے کے آئیں گے چاہے واسبینڈ چاہے وائف ہیں اور جو ان کا پارٹنر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ جائے گا اس کے پاس اوپن ورک پرمیٹ ہوگا تو دونوں کے پاس جوب ہوگی اس میں تقریباً ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ پاؤنڈ آپ کی سیلری ہوتی ہے آپ کو میڈیکل بینیفیٹس ملتے ہیں کتنے یہ ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ پاؤنڈ ہے انڈین روپیز میں کتنے ہوگی ہنڈرڈ روپیز کا لگ بگ پاؤنڈ ہے تو یہ ٹوئنٹی ون لاکھ روپیز یہ ٹوئنٹی ون لاکھ ایک سال کے ایک سال کے اور یہ صرف ایک کی فیملی میمبر کی انکم ہے جو ڈیپینڈنٹ گئے ہیں ان کو اوپن ورک پرمیٹ ملے گا تو وہ بھی کام کرے ویزا بھی ہے ٹوریسٹ ویزا بھی ہے سپاؤز ویزا بھی ہے جو سٹوڈنٹ جا چکے ہیں اگر ان کے سپاؤز یہاں پہ ہے تو سپاؤز ویزا بھی لگتا ہے ڈیپینڈنٹ جو ویزا ہے وہ بھی ہم اپلائی کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا تو ہم کرتے ہیں یہاں پہ آئیلیٹس پی ٹی گلوگ آورسیز میں آئیے آپ آئیلیٹس پی ٹی کی کوچنگ لیجئے اور پھر ویزا اپلائی کرتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے سی او ون ایٹی فائیو فرسٹ فلور اپوزیٹ ٹو بی ایشنل ایکسچینج ہڈا گراؤنڈ جینڈ ہریانہ کے جینڈ جلے میں جو ہڈا گراؤنڈ میں بی ایشنل کا آفیس ہے اس کے سامنے گلوگ آورسیز نام سے آفیس ہے سکرین پہ آپ جو فون نمبر ہیں ماند صاحب کا دیپک ماند جی کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور پورا ایڈرس آپ کو سکرین پہ آپ دیکھیں گے نیچے پٹی میں کناڈا اور یوکے میں ہمارے یواؤں کا جانہ بہت زیادہ ہو گیا ہے آج کل ہر ایک بچے میں یہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ ہے کناڈا جا کر پڑھائی کرے اور اسی کے ساتھ ویزٹر ویزا ورک ویزا کے لیے بھی لوگوں میں لائن لگی ہوئی ہے جتنے بھی ہمارے جو سینٹرز ہیں سب ہی جگہ لوگ صرف یہی پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ورک ویزا کیسے لگے ٹوریسٹ ویزا کیسے لگے اور سٹوینٹ ویزا پر بچے کس طرح آسانی سے کناڈا اور انگلینڈ میں پہنچ جائیں میرے ساتھ ہیں دیپک مان جی ان سے ویستار میں بات چیت کریں گے کہ کناڈا اور یوکے انگلینڈ کا سٹوینٹ ویزا ورک ویزا اور ویزٹر ویزا تینوں کے لیے ایکسپرٹائز ہیں ان کے پاس بارہ سال اسٹلے میں رہ کر آئے ہیں اور اب ہمارے دیش کے بچوں کو ویدیش میں آسانی سے کس طرح وہاں کر جائیں وہاں پڑھائی کریں ورک ویزا ٹوریسٹ ویزا پر جا کر کس طرح وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں اس بارے میں اسٹار سے بات کریں گے آپ ویڈیو شیئر کریں چل سبسکرائب کریں میں آپ کا دوست کرمپال اب بات کرتے ہیں دیپک جی نمسکار نمسکار کرمپال جی کیسے ہیں آپ بہت بڑی ہے ٹھیک ہو بلکل بڑی ہے سب سے پہلے بدای ہو اور بہت آپ نے یہ جو سینٹر کھولیا ہوا ہے کافی بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹلیا کناڑا یوکے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس جی آج کل بچوں کا خوب رجان ہے ان دیشوں میں جانے کے لیے بچے پلس ٹو کر کے آئی لیٹس کی پی ٹی کی کوچنگ لیتے ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم سٹوڈنٹ ویزا ان کا اپلائی کر دیتے ہیں تو ہم بات کریں گے آج کناڑا اور یوکے کے بارے ان کا سٹوڈنٹ ویزا ورک ویزا اور ویزٹر ویزا پہلے سٹوڈنٹ ویزا سے بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا بتاؤ جو بچے پڑھائی کے بیس پہ کناڑا جانا چاہتے ہیں سر آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کرنٹ ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ کو ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی تھری پاس آؤٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے پلس ٹو کرکی ہے تو آئیلیٹس میں سکس بینڈ ہونے چاہیے آپ کے سکس ایچ اور اگر آپ نے گریجویشن کرکی ہے تو سکس پائنٹ فائیو ان سکس ایچ یہ آپ کی پرائیمری جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کالجز کی یونیورسٹیز کی آپ ان میں جانے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنے پڑے گی اور کتنے سال کا گیپ چل جاتا ہے اس میں ایک یا دو سال کا میکسیمم گیپ اگر کسی سٹوڈنٹ کے پاس ہے تو وہ کینیڈا ایکسپٹ کر لیتا ہے اور یوکی انگلینڈ انگلینڈ میں تھوڑا سا فلیکسیبل ہے وہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اگر آپ کہیں پہ جوب کرتے ہیں اور اجوب کرتے آپ کو تین یا چار سال ہو چکے ہیں اور سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو وہ بھی سٹوڈنٹ ویزا یوکی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسے مالی سپوس گروہ کسی بچے نے پلس ٹو کر لی ہے اور اس کے بی ایک پڑھائی کر رہا ہوا فرسٹ یر کر رہا ہے تو اب ہوا فرسٹ یر کی اگزام اس کے پاس مارک سیٹ ہے اور سیکنڈ یر میں مالی پڑھائی ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے جی بلکل جا سکتا ہے ان کے پاس سیم آپ کو آئی لی رکوائرمنٹ ہے آپ آئی کر لی جی اور آپ کا کینیڈا میں یا یوکی میں ایڈمیشن ہو جائے گا ہو جائے گا تو یہ بتاؤ جیسے ہمارے بچوں کا جو چیار پانس دیش میں ہی زیادہ پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کینیڈا یوکی اوسترلیا یا امریکہ تو جیسے یہ انگلیس کنٹریز ہے اس لیے ہمارے بچے وہاں جاتے بلکل کیونکہ زرمنی میں آپ زرمن بولنے والے ملیں گے فرانس میں وہاں زیادہ تر پڑھائی فرانس میں ہے تو کنیڈا کے اور یوکی کے بارے میں یہ بتاؤ تھوڑا کہ وہاں پڑھائی کتنی مشکل ہے جو عام بچہ پلس کرنے کے لیے جاتا ہمارے پاس تقریبا دو سو سوا دو سو کولیجز ہیں جو کی گورنمنٹ کولیجز ہیں کنیڈا کے اور ہم ان میں ایڈمیشن کرواتے ہیں یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس جس میں بچےوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں یونیورسٹی اور کولیجز میں فرق کیا ہے کہ کولیج میں آپ کو ڈپلوم کولیجز میں دو سال کا ہے ڈگری آپ کی اگر بیچولر ہے تو تین سال کی اور ماسٹرز ہے تو دیڑھ یا دو سال کی تو یہ کولیج ڈیوریشن ہے اگر آپ ٹیوشن فیس کی بات کریں تو ٹیوشن فیس ویسے تو کورس ٹو کورس کولیج ویری کرتی ہے بات اگر آپ ایک انجمشن لے کے چلتے ہیں تو 9 to 11 lakh سال آن آپ کی فیس آ جاتی ہے ڈگری مہنگی رہتی ہے یا ڈیپلوم دیگری مہنگی رہتی ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی کا پروگرام ہے اور ڈگری آپ کی لگا کے چلو کے سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے سالانہ آپ کی فیس ہوتی ہو تو ڈگری تین سال کی رہے گی ڈگری تین سال کی آفٹر پلس ٹو اور پلس ٹو کے بعد ڈپلوم دو سال اور جو بچے ڈگری لیتے ہے تین سال کی ان کو کتنے سال کا ورک پرمیٹ ملتا ہے کینیڈا میں پی آر بہت ایزی ہے ان کمپی ایزی ٹو یوکے اور آسٹریلیا آپ دو سال کی پڑھائی کریے تین سال کا ورک پرمیٹ ملتا ہے آپ کو ایک سال کا ایک سال دیجئے آئیلیٹس کا ایکزام دوبارہ دیجئے اور پی آر اپلائی کر دیجئے سیم آپ کو تری پی آر اپلائی کر دیجئے ایک پڑھائی کر لی بچے نے دو سال کا اس کے بعد تین سال کا ورک ایک پی آر ایک سال سال پی آر پی آر اپلائی کر دیتے ہیں ایک سال کی ایک سال کا ایک پی آر پی آر اور ایک ہمارے جو بچے جانا چاہتے ہیں ان کے سامنے بڑی سمشہ رکھتے ہیں فنڈ کی تو کنیڈا کے لیے کتنا فنڈ دکھانا ہوتا اور یوکے کے لیے بہت ایزی ہے فنڈ دکھانا ان کمپیریزن ٹو اوستیلیا اوستیلیا میں جیسے ہم تیس پینتیس لاکھ روپے تین مہینے پرانے آپ فنڈ دکھاتے ہیں کینیڈا میں آپ پندرہ سولہ لاکھ روپے فنڈ میں آپ کا کام چل جاتا ہے اور وہ دو مہینے ڈائی مہینے پرانے ہو کوئی ایشو نہیں ہے یوکے میں اگر آپ بات کرو تو اٹھائیس دن پرانے فنڈ چل جاتے ہیں تو اگر آپ کینیڈا اور یوکے میں جانا جو فنڈ ہیں وہ جو بلڈ ریلیشن میں ہیں پیرنٹس ہیں ریال برادر ہے ریال سسٹر ہے گرانڈ پیرنٹس کے بھی فنڈ سے سیکنڈری فنڈ میں آجاتے ہیں دادا دادی کے چاچا تاؤ ہیں ان کے فنڈ بھی سیکنڈری اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں جو مین فنڈ پیرنٹس کی طرف سے آتی ممی پا کے اور ماما مامی ہے نانا نہیں اب پہلے ہو جاتے تھے اب نہیں ہے ان کی سپورٹ لگ جاتی ہے آپ کی سیکنڈری فنڈ میں ہمارے پاس یہ فنڈ بھی آویلیبل ہیں یہ فیملی میمبر بھی ہماری سپورٹ کر رہے ہیں جو مین فنڈ بچہ بھی ہے ساتھ میں ایک سال کا دو سال کا تو ان میں سے می بھی میں سے کوئی ایک وان سٹڈی ویجا پہ جانا چاہے تو ساتھ میں پتی پتنی دونوں کار بچے بچے لگ سکتا ہے ایسا ہے کہ آسٹریلیا میں آپ ساتھ جا سکتے ہیں کینیڈا میں پہلے آپ کا سٹوڈنٹ ویجا اپلائی ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویجا آتا ہے سٹوڈنٹ کا وہ پرائمری اپلیکنٹ ہے اس کے بعد جو سپاؤز ہے اس کا چاہے میہ ہیں بچے ہیں ان کا ویجا اس کے بعد اپلائی ہوتا ہے سو آفٹر ٹو اور ٹری منس سپاؤز بھی ساتھ میں کچھ سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ ویجا پہ لے آگیا اور آپ نے اپلائی کر دیا اور آپ کے سپاؤز کا ریزلٹ بھی پہ لے آگیا آپ کے جانے سے کچھ کیسیز میں ہوا ہے یہ ہم نے بات کر لی کون 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 سہر ہمارے ہریانے کے بچوں کے بچوں ہیں جیسی یہ کہتے کہ کناڑا میں تھنڈ زیادہ پڑتی ہے بچے جائیں تو کن سہر ہوں کا سیلیکشن کریں ہمارے ہمارے سیٹیز سبھی بڑیا ہیں تیمپریچر کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹورنٹو مین سیٹی ہے جیسے اپنا بومبے ہے ویسے وہاں ٹورنٹو ہے اہ اہ کیپیٹل سیٹی ہے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں میسی سوگا ہے وینی پیگ ہے وہ تھوڑا تھنڈ آئریا ہے بہت وہاں پہ بھی سٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں پہ پی آر اور بھی ایزی ہے ان کمپیرزن ٹورنٹو اوکی تو اگر آپ ریزنل ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پی آر اور جلدی ملتی ہے آپ کو جی اچھے یہ بتاؤ جیسے یہ پی آر ملتی ہے اس کے لیے وہاں کیا رہتا ہے جیسے آسٹریلیا میں نمبر رہتی ہے سکور دیکھے جاتا ہے وہاں کیا سیم سسٹم ہے چاہے یوکی ہو چاہے کینیڈا اپنا پی آر اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈا میں اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر رہتا ہے اس کے بھی پوائنٹ جھڑتے ہیں تو اسی لیے وہاں پہ پی آر ایزی ہے تو پھر آپ جن بچوں کو کناڈا اور یوکی کا ویزا لگواتے ہو آپ کتنا خرچہ کیا فیس ہماری فیس زیرو ہے ہم زیرو فیس پہ کام کرتے ہیں ہم 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 سٹوڈنٹ سے کچھ چارز نہیں کرتے سٹوڈنٹ سے کوئی چارز آپ نہیں لیتے سٹوڈنٹ سے کوئی چارز نہیں کرتے بڑی بات ہے یہ اس طرح کے سینٹر ہم دیکھتے تھے بہت کم ہے ہم بلکل زیرو فیس پہ آپ ہمارے پاس کوئی پیس نہیں رکھتے آپ خود ہی فیس جمع کریں گے خود ہی اپنا فنڈز دکھائیں گے خود ہی اپنا ویز فی سپلائی کریں گے آپ ہمیں کچھ پیسہ نہیں دیتے سارا پیسہ آپ کا کولیج میں اچھا جو کینیڈا میں ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے بچے کے نام جی آئی سی جس کو کہتے ہیں گیرنٹی آف انویس سی ٹیوی وہ اس میں آپ کو تقریباً دس آزار دوس کنیڈین ڈالر کا اماؤنٹ کم سے کم ڈالنا پڑتا ہے بچے کے نام تو اماؤنٹ بھی آپ خود سی کا ایکسٹرا اماؤنٹ لگتا ہے آپ بچے سوچتے ہیں کہ آسٹیلیا چلے جائیں گے تو کم فنڈ لگتے ہیں صرف سکس منت کی فیس لگتی ہے لیکن کینیڈا میں اگر آپ جاتے ہو تو پہلے ایک سال کی فیس بھر دی ایک سال تک آپ نشجی ایک سال فیس اور اگر بچہ وہاں جوب لگ جاتا ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پیسہ اٹھا کے واپس انڈیا بیز دے جی وہ منت لی بچے کو ملتا ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ پیسہ اور اگر وہ ایکسٹرا پڑھا ہے تو اپنا ماں تو کیا کنیڈا کی پڑھائی آسٹریلیا سے سستی ہے ایسا ہے کہ یونیورسٹی آلویز ایکسپینسی ہوتی ہیں ان کمپیز ان ٹو کالیجز اور کنیڈا میں جب آپ کالیج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ آپ کو سستا پڑھتا ہے ان کمپیز ان ٹو یونیورسٹی چاہے وہ آپ کی یوکی کی ہوں چاہے وہ آسٹریلیا کی تو جو کالیج میں ایڈمیشن لیتے ہیں کنیڈا میں ان کا ویزا آجاتا ہے بلکل سر ہنڈر پرسین ویزا سکسیس ریٹ ہے اگر آپ کی فنڈ سے اوریجنل ہیں آپ کی جو ایڈوکیشن ڈوکومنٹ ہیں جاتے ہیں ورک ویزا پر جانا جاتے ہیں کیا پروسس رہتا ہے ورک ویزا کا تو گل ساب ایسے ہے کہ ورک ویزا آتا ہے کینیڈا کا اور کچھ پوسٹ نکل کے آتی ہیں جو کی بچے پھر اپلائی کرتے ہیں وہ ایک سکلڈ آپ کے پاس شیف کی آگی ویٹر کی آگی یا کسی فیلڈ میں جوب آگی تو وہ ایک سال کا دو سال کا تین سال کا ورک پرمیٹ آپ کو مل جاتا ہے کوئی اس میں دکت وارے بات نہیں ہے اور اگر آپ وہاں پہ چار سال تک تین سال تک رہ لیتے ہیں اور اگر وہاں پہ پوائنٹ آپ کے بن پیار بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جیسے آپ نے بتا تھا شیف کی یا دوسری ان کے لیے یہ ڈپلوما ہونا چیز شیف کا experience پلس hotel management کا جو کورس ہے جو چاہیے ویٹر کی جو جیسے اب نکلی ہوئی ہیں ہمارے پاس تو اس میں آپ کو 3 star 4 star کا experience چی ہے ہوتل کا اور ساتھ میں ایک ہوتل management کا ڈپلوما چی یعنی کناڈا میں شیف کی جوب آپ کے پاس ہے بھی بیج رہے بچے بچے شیف کی جوب بھی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ویٹر مطلب ہوتل لائن کی جوب ہیں اب ہی کرنٹ میں پچھلے last to last week ہمارے پاس field work کی جوب تھی کھیتوں میں کام کرنے کی تو اس میں بچے گئے کتنا خرچہ لگ جاتا ہے اس پہ آپ کا سیلری کے اوپر depend کرتا ہے کہ کتنا ہے موٹا مٹی آپ لگا کے چلو تو 10 سے 12 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اور visitor ویزا پہ کیسے جائے visitor ویزا پہ ایک تو آپ کا کوئی family member وہاں پہ ہونا چاہی ہے آپ کے پاس reason ہونا چاہی کہ آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ کا family member کوئی ہے آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس funds ہوں آپ کے پاس ITR sufficient کتنا fund اگر relative ہیں وہاں پہ تو funds زیادہ میٹر نہیں کرتا آپ کے پاس normal جو آپ جائیں گے تو خرچہ آپ کریں گے تو 5-7 لاگ روپے آپ کے account میں ہو اور آپ کا جو بھی خرچہ ہے وہ ایک invitation letter Canada سے آجاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس رکھیں گے ہمارے relative ہیں تو وہ اس میں کچھ زیادہ کی ضرور نہیں ہوتی لیکن کوئی اگر family جانا جاتی ہے اور اس کا relative نہیں ہے وہاں پہ تب obviously آپ کو funds بھی زیادہ چاہی ہیں آپ کی ITR بھی تھوڑی solid چی ہے پچھلے 3 سال کی ITR مانگتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں 25 سے 30 لاکھ روپے ہوں ایک نمبر میں آپ نے وہ ہوں وہاں پہ اکاؤنٹ میں آپ کے اور آپ کیا ہے گل ساپ کے ٹوریسٹ ویزا پہ جب آپ جاتے ہیں تو جتنا ریجن آپ کو جانے کے لیے چاہیے اس سے بڑا ریجن آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے کیونکہ آج کل کیا ہے کہ بچے لگوا لیتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آتے تو وہ پورا ایمیسی آئی چیک کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ریجن ہے واپس آنے کا جو آپ کے پاس ریجن ہے آپ جو چھوڑ کے نہیں جائیں گے سیم آگر آپ کے پاس کوئی بزنس ہے تو اچھا بزنس ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے آپ نہیں جائیں گے وہاں سیٹل نہیں ہوگا آپ واپس آئیں گے تو بچے کو دیا جاتا ہے کہ آپ گھوم کے واپس آئیں گے لیکن کچھ ایزینٹس بیٹھے ہیں وہاں جو کی آپ کا ویزا کنورٹ کروا دیتے ہیں ورک میں تو آپ ان کی help لے سکتے ہیں اگر یہ لیگل ہے تو کتنے دن کا لگتا ہے ویزیٹر ویزا ویزیٹر ویزا ٹھیک ہے تو یہ تو کناڈا کی بات کر لی اب یوکے ویزا ویزا کے ویزا یوکے میں ورک ویزا ہے ہمارے پاس ایک پانچ سال کا ورک ویزا ہے ہمارے پاس جو اگر یوکے وی آئی یا آئی لیٹس جنرل یا پی ٹی میں فور پائنٹ فائی بینڈ ہے تو آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے جو سپاؤز ہے اور جو بچے ہیں وہ بھی ساتھ میں جا سکتے ہیں جو ایلیٹس میں بینڈ لے آئیں گے چاہے واس بینڈ چاہے وائی ہے اور جو ان کا پارٹنر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ جائے گا اس کے پاس open ورک پرمیٹ ہوگا تو دونوں کے پاس جوب ہوگی اس میں تقریبا 21 thousand پاؤنڈ آپ کی سیلری ہوتی ہے آپ کو میڈیکل بینیفیٹس ملتے ہیں ہنڈرڈ روپیز کا لگ بگ پاؤنڈ ہے تو 21 لیک روپیز ایک سال کے اور یہ صرف ایک کی فیملی میمبر کی انکم ہے جو ڈیپینڈنٹ گئے ہیں ان کو open ورک پرمیٹ ملے گا تو وہ بھی کام کریں گے یہ تو جیسے یکی کی بات اپنے 21 لاک ایک سال کے اور کس طرح کی جوب میں آتی جوب ہے یہ جوب میں کی ہوم کی کی بھی آتی ہیں ان میں آپ کو فیس لیٹیز ملتی ہیں میڈیکل کی اس میں ملتا ہے آپ کو انکریمنٹ ہر سال آپ کی سیلری میں جو ہے اور آفٹر فائی ویرز آپ جب یہ جوب کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ جب پیار پیار کچھ بیس پوائنٹ کناڈا کی وہ پر آور آپ کو انکم ہو جاتی ہے شیفٹ کے حساب سیف کی زوب سر کلکولیشن کرنی پڑے گی میرے کو بھی یہ ہے کہ سیونٹین ٹو ایٹین ڈالر پر آور کینیڈین ڈالر اور آپ کی آٹھ گھنٹے کی زوب ہوتی ہے اگر آپ آور ٹائم کر لیتے ہیں تو جتنا بھی ان کے پاس ورک آویلیبل ہے وہ آپ آور ٹائم کر سکتے ہیں تو وہ کیلکولیٹ کر کے آپ مہینے کے دو تین لاکھ تو کمال لیتے ہوں گے اس سے زیادہ ہی ہے اس سے زیادہ دو تین لاکھ سے زیادہ کمال لیتے یعنی کہ جتنا خرچہ کر کے جائیں گے اس کو دو تین مہینے میں نکال لیتے ہیں آرام سے چاہی یوکے میں جائیں چاہی کنیڈا میں جائیں اور دونوں ترہ کی ورک ویزا ویزا پروائیڈ کرواتے ہیں ورک ویزا بھی ہے سپاؤز ویزا بھی ہے جو سٹوڈنٹ جا چکے ہیں اگر ان کے سپاؤز یہاں پہ ہے سپاؤز ویزا بھی لگتا ہے ویزا وہ بھی ہم اپلائی کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا تو ہم کرتے ہی یہاں پہ آئیلیٹس پی ٹی گلوگ آور سیز میں آئیلیٹس پی ٹی کی کوچنگ لیجیے اور پھر ویزا اپلائی ہمارا ایڈرس ہے سی ایو ایٹی فائیو فرسٹ فلور اپوز ایو اپوز ایو جن 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 اس کے سامنے گلوگ آور سی ویز آپ جو مان صاحب بھو آپ جن آئیلیٹس آپ دیکھیں محور 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 اور کسی بطانہ بی ایسا ہے بچے بہت ایکس آج ہے آج کے ٹائم میں کہ آپ ویدیش جانا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو ایک یہی ایڈوائیس ہے کہ آپ فروڈینٹ سے بچیں آپ ایک نمبر کا جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ سارا کریں تو وہ سب سے ایزی پروسیس ہے فیر پروسیس ہے آپ وہ کیجئے اگر کوئی ورک ویزا آپ کو کہتا ہے دینے کے لیے تو آپ کینیڈا کے لیے لیمیا ہے اس کا آپ لیٹر دیکھئے کہ وہ جوب ہے یا نہیں ہے اچھا دوسرا ہمارے پاس شینیگن کی جوب ہیں ورک پرمیٹ ہے ہمارے پاس کروشیا کا گریس کا پولینڈ کا پورتگال کا مالٹا کا یہ ہمارے پاس ورک پرمیٹ ہے اگر کسی بچے نے پڑھائی چھوڑ رکھی ہے اپنی چار پانچ سال کا چھ سال کا گیپ ہو چکا ہے تو بڑے ریجنل ریٹ پہ یہ جوب ملتی ہیں وہ اپنا وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو سیلری لاکھ روپے تک مل جاتی ہے مہینے کی اور رہنا کھانا بھی کمپنی کی پروائیڈ کروا دیتی ہے کس طرح کا کام ملتا ہے کام سکلڈ اگر آپ کے پاس ہے الیکٹریشن ہے ویلڈر ہے ڈرائیور ہے ہیوی ڈرائیور لائٹ ڈرائیور ڈیلیوری بوئے آپ کو یہ جوب ہیں ان جوب میں آپ کو جوب ملتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو کچھ کنسٹرکشن الپر کی جوب ہو گئی کچھ ڈیلیوری بوئے کی جوب ہو گئی تو انسکلڈ کے لیے بھی جوب آویلیبل ہیں تو جو سکلڈ ہیں وہ لاکھ روپے مہینہ کما لیتے ہیں سکلڈ اور انسکلڈ دونوں ہی لاکھ سے اوپر مہینے کے انکم کر لیتے ہیں ان کنٹریز تو یورو میں ہے ادھر یورو میں بھی ہے اور ان کنٹریز کی اپنی وہ کرنسی بھی ہے تو دونوں میں ہی آپ میں کسی کی بھی پیمنٹ آپ کی ہوتی ہے وہ انڈین روپیز میں لگ بگ ایک لاکھ روپے کے لگ بگ بیٹھتی ہیں سینگن کنٹریز کا خرچہ کتنا آتا جانے کا ہے اس کا چار لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کمپنی میں جوب ہے کس ٹائپ کی جوب ہے اور یہ چھ سات لاکھ تک چلا جاتا ہے خرچہ یہ خرچہ معمولی ہے آپ کا تین مہینے میں چیار مہینے میں آپ کا پورا ہو جاتا ہے اور ٹائم کے اگر آپ لگاتے ہیں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ ٹیکس پہ جوب کریے پانچ سال تک اگر آپ وہاں یوروپ میں جوب کرتے ہیں تو اور کتنے سال کا ویزا لگوا دیتے ہیں کچھ کمپنیز ہیں جو کی دو سال کا دیتی ہیں کچھ کمپنیز ہیں جو تین سال کا دیتی ہیں لیکن یہ ویزا ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں اگر آپ کی ایمپلوئیر کے ساتھ ٹھیک بنتی ہے تو آپ ایمپلوئیر سے ریکویسٹ کیجئے وہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کروا دیتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ نے ٹائنٹھ کا رکھی ہے اس کے بعد پڑھائی نہیں کی ہے گیپ ہے اور وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اپشنز ہمارے پاس مالٹا کی ہیں مالٹا میں سٹوڈنٹ ویزا لگتا ہے اچھا سپین میں سٹوڈنٹ ویزا لگتا ہے رومانیا میں بھی سٹوڈنٹ ویزا لگتا ہے جرمنی میں سٹوڈنٹ ویزا لگتا ہے سنگاپور میں سٹوڈنٹ ویزا لگتا ہے تو کسی سٹوڈنٹ کو اگر ان کنٹریز میں پڑھنا ہے تو ان کا سٹوڈنٹ ویزا بھی لگ جاتا ہے اور اس کے لئے آئیلیٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے اوکے ان دیسوں میں آئیلیٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان دیسوں میں انگلیش فرس لینگویج نہیں ہے تو ان دیسوں میں آئیلیٹس کی ضرورت نہیں ہوتے تو وہاں کی لوکل لینگویج تو پاس کرنے پڑتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے جو کنٹریز کا میں نے آپ کو نام لیا ہے ایک جرمنی کو چھوڑ کے آپ کو انگلیش انسٹیچوٹس مل جاتے ہیں جو کہ انگلیش میں سٹڈی کرتے ہیں جرمنی میں بھی کچھ ایک دو یونیورسٹی ہیں ہمارے پاس جو کی انگلیش میں ان کا کوریکولم ہے تو وہ انگلیش میں پڑھاتے ہیں تو آپ کو دیکھو اگر کسی کنٹری میں جاتے ہیں obviously آپ کو لینگویج تو آنی چاہیے local communication کے لیے that's the first priority لیکن admission کے لیے آپ کو لینگویج کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں پڑے تو ہم نے پورے وستار سے بات کے لیے سنگن کنٹریز کی وی یوکے کنیڈا کی اور کچھ ویشتار سے آپ بتانا چاہیے نہیں بس یہی اثر کے fraudant سے بچیں بہت زیادہ ہیں تو آپ آئیے globe overseas پہ اور ہم آپ کی سیوا میتت پر ہیں بہت بڑے آیا thank you man saab اور بھوشے میں بھی کسی طرح کی جو ہمارے درسکوں کی کچھ demand رہے کسی خاص ویشے پر کسی خاص دیش کے بارے ویڈیو بنانے کی تو man saab سے دوبارہ پھر ملاقات کریں گے میں آپ کا دوست کرمپال دھنیواد دھنیواد man saab دھنیواد گل saab thank you namaskar